پاکستان کی معیشت شمال صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی بالکل شمال صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ایکانومی کی حالات پچھل چھ مہینے سے چل رہے ہیں اس کے بعد مستلسل جو ہے یہ ڈیکلائننگ موڈ میں چل رہی ہے اور اس پہ کوئی سمالہ نہیں ہو پا رہا اولدو کہ سعودی عرب نے بھی گرانڈ کا انویسمنٹ کا وعدہ کیا اور فیصلہ کیا چائنہ بھی آپ کو سپورٹ کے لیے آ رہا ہے لیکن پھر بھی جو سسٹینیبیٹی نظر نہیں آ رہی تو کیا یہ جو ہمارا آج موضوع ہے وہ یہ ہے جب تک نہیں ہوگا یہ ایکانومی اپنے اصل پوٹینشل پہ نہیں آئے گی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس بات یہ ہے کہ براڈنگ آف ٹیکس اس وجہ سے اہم ہے کہ دو ہمارے مسائل ہیں ایک تو ہمارا پہلے بھی ٹریڈ ڈیسٹٹ تھا لیکن ٹریڈ ڈیسٹٹ گزشتہ سالوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا بھی کمسسٹنٹ بھی بڑھتا جا ہے اور فسکل جو ہمارا ڈیسٹٹ ہے یہ پہلے سے بھی تھا اور یہ کمسسٹنٹ بھی یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے افراجات ہمارے کم کیے ہم نے اور ہم نے غیر ضروری افراجات کم نہیں کیے اس کو سسٹینبل بنانے کا مصد یہ ہے کہ ہم جسے دیپیڈنٹ ہیں جو سالا کو پورا پور کرنے کے لیے اور وہ ہم چاہے ملک کے اندر سے چاہے ہم ڈیٹ لیں یا بہا سے لیں اب ہم وہ جسے کہتے ہیں اس وقت جو دنیا کی ایکانومی ہے اگر ہم ایکسینلی دیکھیں وہ مسائل بھی ہیں کہ ہمیں ڈیٹ دینے کیا بہت سے ممالک اور پھر بہت سے ممالک یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا رہی ہے ہم نے فسکل ڈیٹسپین کا مظاہرہ نہیں کیا ہم نے اپنی سبچپیز کو ریمووڈ نہیں کیا ہم نے اپنے لاؤسز کو کٹ نہیں کیا لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھی مزید ان کو پیچے دینے کا مصد یہ ہے کہ یہ تو اپنی جو یعنی اس میں گیرنٹیز یا لانگ ٹرم جو اس کے خوائد ہیں وہ یہ نہیں لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں اس وجہ سے ایٹین کے ایک یہ چیلنج کا تھا ہے اور ان حالات میں سنگل بنانے کے لیے جو کام جو ہمورت ہمارے ریاست میں اتنے سالوں میں نہیں کیا ہم اس مہد پر آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی آکشن نہیں ہے مطبع اس کے کہ ہم اپنے گھر کو درست کریں اور اس کے اندر ہمیں ٹیکس کی کنیکشن ٹیکس کی ریزنیو کی اس کا جو شمائی صاحب یہ سیلو ریلائنٹ ہونے پر کیا چیز ہمیں روک رہی ہے مطبع ہم پچھتر سالوں سے آپ نے بھی کافی دفعہ بات کی ہم نے بھی کافی دفعہ بات کر رہے ہیں ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے یہ کیا چیز ہمیں روک رہی ہے کہ ہم سیلو ریلائنٹ ہونا نہیں چاہتے یا ہو نہیں پا رہے ہیں میں تو اس مدیس سے پہنچا ہوں کہ ہم خود چاہتے نہیں ہیں اور آئی تینک کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اور جو سہبان ہیں سینئرز ہیں اس لئے کو بات بھی کرتے ہیں جو تھوڑی کرسکیا کھلے تاریبے سے بات کرتے ہیں آئی تینک کہ جو انرشیا یہ ہی ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں وہ مشکل پیسلے نہیں لیتی اور وہ پولیٹیکل کیاپیٹل کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں اور اسی طرح سے جو دوسری انٹیرین گورنمنٹ آتی ہیں یا آٹوکریٹک گورنمنٹ آتی ہیں کسی بھی وقت وہ بھی نہیں لیتا آتی کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس لوگوں کا مہم دی رہی ہیں اور عمام جو ہے جب ہم ان کے اوپر یہ اس کا بوزھ ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ بوزھ آپ کو اٹھانا ہے ہمیں ایز ای قوم اٹھانا ہے تو عمام کی کہتی ہیں کہ نہیں آپ پہلے اس سیکٹر سے لیں یا اس سیجمنٹ سوسائیٹی سے دیں یا آپ پہلے اپنے آپ کو درست کریں تو یہ ایڈ اور چکن کا جو ایک خیل ہے کہ پہلے آپ کریں اور پہلے آپ کریں یا پہلے اس کو بلیم کرنے یہ جو موڈل ہے یہ چل نہیں سکتا اور یہ کسی بھی وقت جو ہے یہ دھڑان سے نیچے آ سکتا ہے اور اس سے پہلے کے ایسی صورت پیش آئے ہمیں بہت سیریس لی مچور ملک کی طرح شمال صاحب ہم کہیں کا بھی بجل بنائے کہیں کی بھی ہم صورتیال دیکھیں فائننشل تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انکم کے ساتھ آپ کے ایکسپینسز کا نیکسز ہوتا ہے ہمارے اس کی کوہنز کوئی نہیں ہے ہمارے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں ہم جو ہمارے پارلیمنٹیریانز ہیں جو پولیٹیشنز ہیں وہ لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ دن میں دکانے کھولیں لیکن پارلیمنٹ پوری پوری رات کھولی رہتی ہے تو اخر چیز ہماری جس کو کہتے ہیں خود اعتصابی خود اعتصابی کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں کاف پینیفٹ ریشوز دیکھتے ہیں ہم دیموکریٹک کی تو بات کرتے ہیں دیموکریٹک سسٹم کی تو بات کرتے ہیں لیکن دیموکریٹک سسٹم میں تو کچھ نہ کچھ پروان چڑھنا ہے اور آگے پرپومنس کرنا ہے اگر ایک سال میں 64 بلز جو ہے اگر پارلیمنٹ پاس کرے گی اور 80 سے زائد جو ہیں اس کے منسٹریز ہوں گی تو اس کا کاف پینیفٹ ریشو آپ کے سامنے ہے ایک ہفتے میں ایک بل پاس ہو رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں تمام غیر ضروری افعاجات کسی بھی سیجمنٹ آف سوسائیٹی اور ریاست جس کا حکومت کے ساتھ تعلق ہے ریاستی کے ساتھ تعلق ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے تب ہی ہم لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ بھی جو ہیں پریفائی چاری کا جو ہے وہ کریں اور اس میں بچت کریں اور ہم مل کے ہمیں افراجات کم کریں اور اس کے ساتھ پیداواری کلائیت کو بڑھائیں تو ہم آپ سے کہے کہ اگر ہمیں اگر اچھے مہنے کے لیے ہمارے فیلس بھی کنٹریز بے دیتے ہیں ایم ایس پیلی کا ہے ہم اگر اس کو ایک طرف سے آئیں اور دوسری طرف محج پر آ گئے ہیں یا اس کے قریب ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جسے ہوں تھلتے جا رہے ہیں کہ بھئی میں یہ لوگ تو صدرنے کے نہیں ہیں ان کو صدرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان کا پیسے بند کر دیں تو ہمیں اس سے پہلے کہ ہمارے پیسے بند ہو جائیں ملک کو قوم کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں مل بیٹھ کے انگیز کریں اور سیریسلی بیٹھ کے ہم اپنے دنگیوز ہیں ان کو بڑھائیں ٹھیک شمال صاحب اگر یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اگر ہم اس وقت کوئی میجرز لینا چاہتے ہیں برادنی آف ٹیکس بیس کے لیے ڈاکومنٹیشن کے لیے تو آپ کے حال میں آج کے دور میں اس دوہزار تہیس میں کیا میجرز ایسے لینے چاہیے جو امیجرٹ جو ہے حکومت کو ایکانومی کو جو ہے وہ سپورٹ مل سکے دیکھیں حکومت کو ایس بی آرز کو اسی مشینری اتنے دیر سارے لوگ ہیں آئی سنگ کے ان کو تمام طریقے موجود ہیں مجھے پرائیوٹ سیکٹر کو یا کسی اور کو بتانے کی طریقے دیرست ہی ہے میرے حساب سے کوئی چیز جائے صرف دیرین کے ذری ہمیں ہاتھا کرنا چاہیے سیکٹرز کا ہم یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے ایکس لگائیں کہ وہ سیکٹر جو ہے وہ کمپیٹی ختم ہو جائے یا وہ ناپیز ہو جائے ہمیں اس طرح سے اس کو انہیمس کرنا چاہیے کہ وہ چلتا بھی رہے اس کا کام بھی آسان ہو خاص طور سے اور ہمیں ریت کو کم کرنا چاہیے ہمیں بیس کو بڑھانا چاہیے یہ ہم کہتے تو رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے لیکن اس کو کبھی نہ کبھی تو اس کا آغاز کرنا پڑے گا اگر ہم ہمیشہ سے یہی سوچتے رہیں گے کہ نہیں پہلے سب لوگ پیسے دیں تو پھر ہم اس کو کم کریں گے تو کبھی بھی اس پہل کو اگر دوسری طرف سے نہیں کریں تو حکومت کو یہ پہل کرنی چاہیے کیونکہ ویسے بھی تو پیسے کٹھے نہیں ہو رہے اور دوسری طرف جو بہت بڑے بڑے جو الیکنٹس ہیں وائٹ الیکنٹس ہم نے پال رکھے ہیں اگر ہم ان کو نہیں چلا کرتے صرف بند کرنے سے ہی ہم ملکہ اچانک دنیا میں جو جو اس وقت بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کا ٹیکسٹو جی ڈی پی ہے وہ دس سے کم ہے تو وہ سسینیبٹی بنتی نہیں ہے اس کنٹری کی جہاں پہ ٹیکسٹو جی ڈی پی جو ہے وہ دس سے کم ہو اور پھر میں یہ اس میں ضرور منشن کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ اب جو فری رائیڈ ہے سرزیسی سیکٹر سے میں خود ہوں لیکن سرزیسی سیکٹر میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ فری لنچ لے رہے ہیں وہ اپنا قومی قریضہ نہیں پر انجام دے رہے ہمیں ان کی طرف بڑھنا چاہیے ان کو گریجلی انگیز کرنا چاہیے ان سیکٹرز کو ان سوسییشن کو ان سیگمنٹس کو اور ان کی مدد سے اپنے بڑن کرنا چاہیے ٹیکسٹو میں یہ کہوں گا کہ ایک کلچر کو بھی ہمیں اسے لانا چاہیے ہم اس کو وضع اس طرح کر سکتے ہیں یا وہ مختلف سیگمنٹ خاص طرح پہ ہمیں جو ٹیکس آلیڈی بہندگان ہیں جو دے رہے ہیں ان کو ہمیں بھگانا نہیں چاہیے ابھی دیکھیں سپر ٹیکس لگا کے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو آلیڈی آپ کے ٹیکس نیٹ کا حصہ ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں بڑی بڑی کمپنیز ہیں انہی کے اوپر ہم وضع دالتے جا رہے ہیں جبکہ باقی سیگمنٹ آپ کے خیال میں ڈیجیٹل پیمنٹ اور ڈیجیٹل ریکارڈنگ جو ہے یہ واحد وی فورڈ نہیں ہے پاکستان کی ایکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے اور ٹیکس کے سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے دیجیٹائیزیشن is the only way forward for overcoming corruption in all segments and ٹیکس کلیکشن اس سے دہتر ہوگی لوگوں کو ہمیں انگیج کرنا پڑے گا ہم ان کو ڈراز ہم کھا کے نہیں ان کو بیٹھ کے بات کر کے ہم نے جیمبر اسوسییشن لیڈر چلنے کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اب اس میں ہم اس سرین کی آخر حد تک پہنچکے ہیں اس سے آگے ہمارا سروائیور ممکن نہیں ہے اب ہمیں ہر بندے کو اس پہ حصہ قومی فریزوں میں ڈالنا پڑے گا ہاں ہم یہ کسکتے ہیں کہ ہمیں کمکن دیں ہمیں سن کرتے ہیں سب لوگ اس دارے میں آئیں اور ہماری جو ریجنی کلیکشنز ہیں وہ بہتر ہو لیکن یہ جو طریقہ ہے جو اس وقت چاہے مختلف سیگمنٹ چاہے پروپٹی سے ہو انبیسمنٹ کی مختلف اور جو بزنس کے سیکسرز ریٹیل سے ہیں یا ہمارے اس طرح بہت سے ایسے سیگمنٹ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے شمال داد صاحب کا صدر بڑے واضح انداز میں کہہ رہے تھے کہ جس میں ہم اپنی اکانومی کو جو داکومنٹ کر سکتے ہیں ٹیکس کے سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کرتے وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا ایڈورس صورتحال نہ ہو کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے یہاں پاکستان سے انویسمنٹ لے کے چلا جائے یہ بڑی اہم چیز ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے جائے گا یہ تو حکومت کا کام ہے حکومت وقت کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے سامنے ایک ہتھیار ہے اس کو آپ اپنا ڈیو ٹیکس دے کر اگر آپ اپنا ڈیو ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ جو ہیں وہ اس بات کو سوچ لیں کہ اگر آپ نے پاکستان کے لئے اپنا ڈیو ٹیکس دیا تو پاکستان کو آپ مخروض سے خود مختار بنائیں گے لیکن اگر آپ نے اپنا ڈیو ٹیکس نہیں دیا تو عام آدمی کی جو حالت اتظار ہے اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے اور یہ وقت ہے اس بات کے سوچنے کا اس لیے کہ ہم پیشتر سال جو ہیں ہم گزار چکے ہیں اب ہمیں اپنے آپ کو سسٹینلبل بنانا ہے ہم مقروض نہیں رہ سکتے اگر ہم مقروض رہیں گے تو ہمارے لئے پاکستان کی مشکل ہو جائے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا اور یہی ہماری آنے والی نسلوں کے لئے بہتر ہے کہ پاکستان مقروض نہ رہے اور پاکستان مقروض کیسے نہیں جا سکتا جیسے ہمارے مہمانوں نے بھی بات کی اور یہ بہت ہی کلیر بات ہے کہ اگر آپ اپنا ڈیو ٹیکس دیں گے تو پاکستان خود مقتار ہوگا پاکستان اپنے لوگوں کا ان کے لئے سایہ بنے گا اور عام آدمی کے لئے سہورتیں ہوں گی اس کے لئے ٹیکس کے جو سمرات ہیں اس تک پہنچیں گے اس میں ایڈوکیشن بھی ہے اس میں ہیلتھ بھی ہے اور ٹرانسپورٹیشن بھی ہے مجھے یہاں تاکہ پاکستان کے لئے بہتر ہو اور آپ کے لئے بہتر ہو اس بات کے ساتھ مجھے ازاد دیئے پاکستان پائندہ بات